یہ ہے اصولِ کافی روافز کی اس پر کہتے ہیں ابو بکر کہیں سے حدیث نکال کے لے آیا حدیث ہوتی تو حضرت فاطمہ کو بھی پتا ہوتا تو میں کہتا ہوں پھر اپنے گھر کی خبر لو صفحہ نمبر انچاس اصولِ کافی کلینی وہ جو میں نے کہا تھا خمینی اور کلینی کے عیویران خانوں سے چاٹنے والے یہ کلینی یعنی ہمارے امام بخاری کا مقابلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جلد اول اس میں کہتے ہیں کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعُلَمَا وَرَحْزَتُ الْأَنبِيَا وَذَاكَ کیوں علماء انبیاء کے وارث ہیں کیا ہے حدیث جو کہتے ہیں یہ گھڑ لی تھی انہوں نے جہاں کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ اَبِيَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامِ وَذَاكَ أَنَّ الْأَنبِيَا لَمْ يُوَرَّسُ دِرْحَمًا وَلَا دِیْنَارًا نبیوں کا ورثہ درحم و دینار نہیں وَإِنَّمَا أَوْرَسُ اَحَادِيثَ مِنْ اَحَادِيثِهِمْ فرمایا نبی تو اپنی حدیثوں کا ورثہ دے گئے ہیں نبی اپنی احادیث کا ورثہ دے گئے ہیں فَمَنْ اَخَذَا بِشَئِمْ مِنْهَا فَقَدْ اَخَذَا حَزَّمْ بَعْفِرْ تو پتہ چلا حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑی نہیں ہے ورنہ یہ اپنی اصولِ کافی میں کیوں لاتے اور یہ نہیں کہ رد کرنے کے لئے لائے وہ ایک کالا کالا بول رہا تھا اور چند حوالے دے رہا تھا فدق پہ کے احلِ سنت بھائی توجہ سے اپنی کتابیں پڑھیں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے تو ہمارے اماموں نے جو رد کرنے کے لئے لکھا تھا اب سوال کا جواب دینے کے لئے پہلے سوال لکھا جاتا ہے کسی دلیل کو رد کرنے کے لئے پہلے دلیل کا ذکر کیا جاتا ہے اب کوئی بندے کا پتر ہو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ تمہارے امام نے یہ ہماری بات لکھی ہوئی ہے اگر آنکھیں تو کھولو لکھی ہے رد کرنے کے لئے مگر یہاں انہوں نے رد کرنے کے لئے نہیں لکھی اس کو مستند سمجھ کے قابل رد سمجھ کے نہیں مستند سمجھ کے اس کو لکھا اور یہ جو پہلی حدیث تھی اس کے بارے میں یہ وضاحت سامنے آئی اب یہاں یہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کا نام ہے مَلَّا يَحْدَرُهُ الْفَقِهِ حالانکہ دوسری جگہ حضر آئیہ دور ہونا چاہیے بہرحال انہوں نے جو شافہ ہوا اس کا کہ فقی کو ضرور بھی ضرور جن باتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اگر نہیں رہے گا تو خامی ہوگی ان کا ابن باب ویقمی اس نے اس کے اندر یہ لکھا اس کی جلد نمبر چار کی اندر یہ وضاحت کی اس نے مسئلہ ہی ختم کر دیا کہتا ہے ان الاحول ان نبی عبداللہ علیہ السلام قَالَ سَمِتُهُ يَقُولُ لَا يَرِسْنَ النِّسَاهُ مِنَ الْإِقَارِ شَيَّةِ کہ عورتوں کو زمین اور باغوں سے ورثہ ملتے ہی نہیں ہے دروگ گورہ حفظہ نیس یہ دین ہے ان کا عورت جو ہے وہ ورثہ نہیں پا سکتی اور ادھر جگڑا سارا اس لحاظ سے کر رہے ہیں